بار امان رہی لاکھوں کروڑوں درود محمد محصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آل پر اولاد پر امت پر آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جمعہ والدیں ایڈوکیٹ عظر صدیق صاحب اور علی زفر صاحب ان کی جو پیٹیشن تھی ہماری طرف سے جس میں اسی عدالت نے موزد عدالت نے ایک لینڈمارک دیا کہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن ہر صورت نوے دن کے اندر کروانے ہیں اور عدالت نے یہ واضح کر دیا کہ اس میں کوئی if and but نہیں ہے اور عدالت نے یہ بھی متین کر دیا کہ کس نے کروانے ہیں یہ ذمہ داری کس کی ہے بڑا ڈیٹیلڈ آرڈر ہے جس میں کوئی ابحام نہیں ہے اس میں ہماری اور ہمارے بکلا کا پیٹیکس یہ تھا کہ سکیجول کے لیے 54 ڈیز چاہیے ہیں 54 ڈن ان 54 ڈن کے علاوہ ساتھ دن اور بھی چاہیے جو ملا کہ یہ 61 ڈیز جو ہیں یہ پروسس ہے سکیجول کا جو ہر صورت پورا کرنا ہے اس سے پہلے 29 ڈن انہوں نے 30 ڈن ضائع کر دی ہیں آج کے جیسا آپ کو پتا ہے کہ اب مہینہ ضائع ہو چکا ہے نوے دن میں سے کیونکہ یہ فرمت الیکشن کروانا نہیں چاہتی اس وجہ سے تو اس لیے ہمارے جو ایڈکیٹ ہے حضر صدیق صاحب وہ ایک ریٹ پیٹیشن لے کے گئے کہ کیونکہ اب وہ سنڈے کی رات دس بج کے دس منٹ کے بات وہ پروسس جو 61 ڈیز کا وہ شورٹ ہو گیا ایک دن آج رات دس بج کے دس منٹ پہ وہ دو دن شورٹ ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سمت سفر شروع ہو گیا ہے جو آئین کی سرخ لکیر ہے اس کو توڑنے کی طرف سفر شروع ہو گیا ہے تو یہ ایک پیٹیشن لے کے آئے توہینِ عدالت کی عدالت میں موزز جج صاحب نے بڑا گریسفولی ان کے آرگومنٹ کو سنا اور اس کے اوپر جو عمریبل جج صاحب کا آرگومنٹ تھا وہ بہت بزن رکھتا ہے کارنمی طور پر انہوں نے جہاں ان کے ساتھ اگری کیا کہ الیکشن نوے دن کے اندر ہی ہونے ہیں اور عدالت واضح کر چکی ہے وہاں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس ججمنٹ کی ایک وقت ہوگا جس کے اندر مخالف پارٹی اپیل کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ نوے دن کا ٹائم ٹھک کر رہا ہے کیونکہ یہ لوگ میٹنگز کر رہے ہیں اور وہ پروسس شروع ہے اگر اس پروسس کا آؤٹکم جو ہے وہ آئین کے خلاف نکلتا ہے تو عدالت نے بڑا واضح کر دیا کہ عدالتیں بھی یہی موجود ہیں آئین بھی یہی موجود ہیں کسی کو آئین شکنی نہیں کرنے دی جائے گا اس پر ایکشن ہوگا انہوں نے حضر صاحب کو کہا کہ آپ کی پٹیشن جو ہے وہ ابھی کیونکہ نوے دن کا ٹائم ہونا باقی ہے اور اپیل کا حق ان کے پاس باقی ہے اس وجہ سے وہ اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ذرا وقت سے پہلے آپ نے دیئے کبھی رکھ جائیے وہ پروسس پورا ہونے دیں اس کے بعد بھی اگر یہ الیکشن نہیں کراتے تو یہی پٹیشن دوبارہ لے آئیے جس کو انشاءاللہ عدالت سنے گی بھی اور آئین پاکستان کو پٹیکٹ بھی کرے گی تو اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو جمعہ کی شام کو یہاں سے فیصلہ آیا اسی کو آج دوبارہ عدالتیں آلیا نے اس کو دوبارہ انڈورس کیا عدالت نے دوبارہ بڑا کلیر کیا کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہر صورت ہونے اب ذاری باتیں یہ عدالت کا کام نہیں ہے یہ موزیس جج صاحب کا کام نہیں ہے کہ وہ اس آرڈر کے بعد ان کو بتائیں کہ انہوں نے کس طرح سے کب سکیجول انہوں نے تو ایک واضح لائن دے دی ہے جو آئین نے متعین کی ہوئی ہے اب اس لائن کے اندر ان لوگوں نے چلنا ہے ہر پاکستانی بھی شہری نے چلنا ہے کیونکہ ہم سب کا حلف ہے پاکستان کے آئین کے اوپر چلنے کا تو جو عزر صاحب کی پٹیشن تھی اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان کا آئین کسی طرح کی طریقے سے توڑا نہ جائے تو اس ساری situation میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہو یا گورنر پنجاب انہیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے یہ جس طریقے سے میٹنگز میٹنگز کھیلی جا رہی ہیں جمعے کی رات پہ فیصلہ آیا تھا ہفتے والے دن میٹنگ ہونی چاہیے تھے میٹنگ ہو کے آپ کو پتا ہے کہ پچھنے الیکشن کے schedule کا سب کچھ ان کے پاس computer میں پڑا ہوا ہے اس میں صرف نہیں کیا گیا وہ پیر والے دن بھی نہیں کیا گیا اور آج منگل والے دن بھی جو ٹکرز آئے ابھی تک سامنے اس میں نظر آ رہا ہے کہ ان کا کوئی کرنے کا ارادہ نہیں ہے یہ ہماری apprehension ہے خدا نہ کرے کیسا ہو لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ election سے بھاگ رہے ہیں اور وجہ اس کی وہی ہے جو ان کی اپنے party نے explain کر دی ہم نہیں کر رہے شاید خاکان عباسی کو دیکھ لیں آپ اس میں مفتا اسمائید صاحب کی باتیں دیکھ لیں اور سب سے بڑھ کے آپ captain retired صفدر صاحب کی باتیں دیکھ لیں صفدر صاحب اس بات کو clear کر چکے ہیں کہ جو vote کو عزت دو کا بیانیاں تھا جو مسلم ملیگ نواز نے ایک بیانیاں بنایا تھا اس کو یہ دفن کر چکے جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیانیاں جب دفن ہو گیا تو یہ public کے پاس کیا بات لے کے جائیں گے ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے public سے کرنے کے جو سرویز آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے کیا ہے جو economy کا ان کا most expert تھے انہوں نے economy جس طریقے سے تباہ کی ہے اس کا بدلہ لینے کے لیے شوقت ترین جیسے محبے وطن honest ایک ملک کے ساتھ وفادار اور ایک gold آدمی کے اوپر اب وغاوت اور غداری کے پرچہ بنایا جا رہا ہے اس کا قصور یہ ہے کہ ان کی لوٹی پوٹی economy کو اس بندے نے ایک نئی شکل دی تھی شوقت ترین کا قصور یہ ہے کہ جب پوری دنیا کی economy covid کے بعد نیچے بیٹھ رہی تھی تو شوقت ترین نے جو دنیا کی چند economies نے ڈٹ کے مقابلہ کیا اس میں عمران خان کی leadership کے اندر شوقت ترین نے ایسی strategies introduce کروائیں جس سے economy نیچے جانے کی بجائے economy اوپر اٹھی غریب آدمی کو سانس ملا industry پنپی روزگار ملا ہماری export بڑی ہمارا overall business activity بڑی ہماری gdp growth جو اس سے پہلے عالمی اداروں نے بہت ہی منفی اس کا تاثر لیا ہوا تھا وہ مصبت میں گئی دو پہ تو یہ تمام چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ شوقت ترین کے بہت ہی کارنامیں ہمارے ملک کے لیے اگر آپ نے بغاوت اور اگر غداری کا تو میں نہیں کہوں گا یہ کسی پہ بھی نہیں پرچے بنانے چاہیے لیکن اگر fraud کا کوئی پرچہ بنانا ہے perceive کرنے کا بنانا ہے دھوکہ دہی کا کرنا ہے ملک کو لوٹنے کا کرنا ہے تو ہوتے ساگ ڈارسہ پہ کرنا چاہیے آپ کو جنہوں نے جھوٹے خواب دکھائے کہ میں ڈالر کو دو سو سے نیچے لے آؤں گا آپ وہ دو سو کو انہوں نے کل کو کہتے ہیں میرے موہ سے دو سو نکلا تھا اصل میں 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 تین سو سے نیچے لانا تھا اور یہ مجھے نہیں لگتا خدا نہ خواستہ یہ تین سو میں بھی رکے گا تو اگر کسی کو سزا دینی ہے پرچے دینے ہے تو وہ عصاق دار ہیں شوقت ترین نہیں ہے ہمارے یہاں یہ روش ختم ہونی چاہیے کہ جو خدمت کرتا ہے اس میں پرچے دے دو جو لوٹتا ہے اسے عزت کے ساتھ جہاز میں بٹھا کے وزیر بنا دو تو اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو پتا یہ الیکشن میں نہیں جا سکتے عوام نے ان کا سیاسی برکس نکال دینا ہے زمانتے ضبط و بڑی چھوٹی بات ہے ان کے پاس لوگ نہیں مل رہے ٹکٹ لینے کے لیے ان کے لوگ ہمیں رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ دے دیں تو اس ساری سیچویشن کے اندر انشاءاللہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف الیکشن نبوے دن کے اندر ہوں گے بلکہ ان کا بستر بھی گول ہوگا اور یہ جواب دیں ہوں گے اپنے ایک ایک چھوٹ کے اپنی ایک ایک بہیمانی کے جو انہوں نے عوام کے ساتھ کی ہے اچھا بنیادی طور پر آپ سمجھے گا کہ عدالت نے جو دس جنوری کا دس فیبری کا جو فیصلہ ہے اس پہ بھی آج کہا ہے کہ اس پہ باقاعدہ عمل درامت شروع ہو چکا ہے میں نے وہ ٹکر پڑھ کے بتائیں کہ اجلاس ہو گیا ہے گورنر کو لکھ دیا ہے اور عدالت کا کہنا تھا کہ اس فیصلے پر عمل درامت ہو چکا ہے ان کے پاس اپیل کا وقت ہے اپیل دار کرنی ہو کر لیں لیکن نوے دن کی گھڑی ٹک ٹک کر رہی ہے وہ اپنا وقت آگے لے کر جا رہی ہے اب چونکہ عمل درامت شروع ہو چکا ہے وہ اجلاس کر رہے ہیں اور ان کا ارادہ کوئی نہیں ہے جو آپ ٹکرز دیکھ لیں الیکشن کمیشن گورنر پہ ڈال رہا ہے گورنر الیکشن کمیشن پہ ڈال رہا ہے تو جو آئینی ذمہ داری ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں اور اس میں سے سیکشن ففٹی سیون کے تحت جو اکسٹھ دن کا پروسس ہے دو دن گزر گئے اس میں اب انسٹھ دن رہ گئے ہیں اور چوبہ دن کے اندر کا شیڈیول دینا ہے ایشو بڑا سیمپل سا ہے شیڈیول الیکشن کمیشن دے گا لیکن اس وقت معاملہ پول ڈے کا کہ الیکشن کی تاریخ دینی ہے تو اس وقت اس بنیاد کے اوپر کے پروسس شروع ہو گیا ہے گورنر میں اجلاس ہو چکا ہے گورنر ہاؤس کے اندر اور امید ہے اس ججمنٹ پہ عمل درامت شروع ہوگا ابھی وقتی طور پر یہ درخواست واپس لے لی ہے کہ اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو دوبارہ ہمارے پاس رائٹ موجود ہے کہ اور نوے دن کے اندر الیکشن کرانے کے حوالے سے وہ ہم عدالتوں کے دروازے دوبارہ کھڑ کٹائیں حضر صدیق صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جب اپنا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست آئیتی ہے تو کہیں واپسی کا سفر تو نہیں شروع ہو گیا دیکھیں اس سے پہلے بھی میں نے ایک تفہہ نکلوایا تھا اور میں گیا تھا اور واپس آ گیا تھا اور تب ہماری حکومت گری تھی اور آپ سب کو پتا ہے یہ ایک آپ کا بنیادی حق ہے جس کو شلب کیا جاتا ہے تو آپ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوئے کیونکہ میں نے کوئی crime نہیں کیا میں نے نیب کے اندر میرے کو ایسے پرچے نہیں بڑے ہوئے میں نے کوئی دولت نہیں لوٹی ہوئی جو کرائیٹیریہ ہے اس پر میں کہیں سے پورا نہیں اترتا تو میرا ایک بنیادی حق ہے اور میں اس بنیادی حق کو مانگ رہا ہوں اپنے کو میں نے پہلے بھی آپ کو یاد ہے ہماری حرومت گری تو میں پہلا تھا جس کا نام ڈالا گیا نکالا میں باہر گیا میں واپس آیا ہم پاکستانی ہیں ہمارا بھی یہ وہ جو آئین نے ہمیں حق دیا ہم وہ حق مانگ اچھا گل صاحب مجھے بھی بتائی گا کہ کتنے عرصہ سے جو ہے وہ آپ اپنی فیملی سے دور ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پیٹیشن میں لکھا کہ آپ کی اہلیہ وہ مو چاہیے بہت سخت طبیئیت کیسی ہے ان کی اور تیسی بات رمیشن کمار کے حوالے سے فواد چودی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ ان کو آہ مات بھی کرنا چاہیے تھا جو ان کا سٹانس تھا وہ غلط تھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو پارٹی کے اندر جو آپ کی سٹیٹمنٹ سے اختلاف کرتے ہیں آجا اس کا جواب میں یہ دیتا ہوں کہ آہ فواد صاحب شاید وہ پوری بات ان کے علم میں نہیں تھی جب میں نے موقف دیا تو اس میں پوری بات علم میں ہے اب آپ بھی ویڈیو سننی تھی فواد صاحب نے بھی سننی ہوگی تو ان کو پتا نہیں تھا کہ میری ان سے ملاقات کیس سلسلے میں ہوئی تو وہ جس سلسلے میں ہوئی میں دوبارہ دوراؤں گا تو آپ نے پھر مجھے دھر لینا ہے تو اس لیے اور آپ نے مجھے دال سے دھر لینا ہے پھر آپ نے تو میری ان سے جو ملاقات ہوئی تھی وہ جس سلسلے میں ہوئی تھی وہ ڈیفرنٹ ہے فواز صاحب کی جو فیلنگ تھی وہ ڈیفرنٹ ہے تو وہ جب میں نے موقف دے دیا تو وہ کلئر ہو گیا اور اس کے علاوہ جو آپ نے یہ پوچھا مجھے کہ میری ملاقات اپنی فیملی سے کب سے کی ہوئی تو تقریب میں ایک سال ہونے والا ہے جب سے میری ملاقات میری فیملی سے نہیں ہو سکی لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں جب آپ ایک نظریہ پہ آکے کھڑے ہوتے ہیں آپ جب ایک نظریہ کی جنگ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ نے ملک کی خدمت کرنی ہے تو یہ پھر قربانیاں دینی پڑتی ہے اس کا کوئی اکثر میں بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ڈاک صاحب حوصلہ کریں حوصلہ کریں بھائی میں حوصلے میں ہوں آپ لوگو حوصلہ کریں آپ کے حقوق کی جنگ میں لڑ رہا ہوں میں تو حوصلے میں ہوں تو سب کو چھوڑ کے آپ کے ساتھ ہوں میں پورے حوصلے میں ہوں لیکن میرا کام ہے آپ کو بتانا کہ ہو کیا رہا ہے جب میں آپ کو بتاتا ہوں تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ میں حوصلے میں نہیں ہوں میں پورے حوصلے میں ہوں میں اپنے تمام رائٹس کے لیے لڑ رہا ہوں آپ کو بتا رہا ہوں آپ لوگوں کا کام بھی اپنے لیے لڑیں ادھر کوئی نئی کافی شاپ کھلتی ہے کسی باہر کے ملکی تو آپ لوگ چارہزار بندہ لائنگ بنا کے کھڑے ہو جاتے یہ بات میں کر لیجئے گا پہلے اپنے حقوق کی لڑائی لڑے تو میں جب اپنے حق کی کوئی بات کرتا ہوں تو اکثر مجھے سننے میں ملتا ہے ڈاک صاحب حوصلہ کریں حوصلہ ہم آپ کے ساتھ ہے اور بھائی میں حوصلہ کیے ہوئے ہوں تو روز عدالتوں میں ہوں صبح سے شام تک اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا ایمان ہے اپنے اللہ پہ اس کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تو مجھے پتا ہے اس کا مجھے عجر ملنا ہے اللہ سے انسانوں سے نہیں ملنا میں بلکل حوصلے میں ہوں جو اس کا انجام ہوگا وہ میرے رب نے تحق کیا ہوگا اس کو بھی ایسیپٹ کریں گے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ حوصلے میں آئیں آپ اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوں ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ کوئی حق کی بات کرتا ہے نا تو اس کو دباتے ہیں جیسے ابھی انہوں نے سوال پوچھا پی سی ایل سے نام نکلوارے ہیں آپ یہ نہیں کہا کہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ تھا یہ ڈالا کی بھی ہے یہ ڈالا نہیں جا سا الٹ سوال ہے جب تک آپ لوگ اپنی توہین کرنا بند نہیں کریں گے جب تک آہ میں وہ مثال نہیں ہوگا پھر آپ لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ جانور کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ اس کا ویری ہے کہ وہ اپنی برادری کا ویری ہے ہم میڈل کلاس اپنے ہی ویری ہیں ہم ایک دوسرے کے چیزے لیتے ہیں ایک دوسرے کی پگڑی اچھالتے ہیں کھڑے ہو کر اصل صحیح جگہ پر بات کریں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس شخص کے ساتھ کھڑے نہ ہوں اس زیادتی کے ساتھ کے خلاف جا کے کھڑے ہوں وہ میں ہوں وہ یہاں پر نون لیگ کا بندہ ہے وہ ہم پیپلز پارٹی کا بندہ ہے میڈیا کا بندہ کوئی بھی بندہ ہے تو جب تک ہم اپنی برادری جو میڈل کلاس برادری ہے اس کا مزاق اڑانا بند نہیں کریں ہر چیز کو منفی انگل سے دیکھنا بند نہیں کریں ہم اسی طریقے سے خوار ہوں گے یہ یاد رکھئے آج ادھر ابھی میرے ساتھ کال ایک جرنلس بھی پیش ہوں گے اب ان کا کیا قصور ہے ان کی تو فیملی خاندان جینا مرنا سب کچھ یہاں ہیں تو ان کا کیا قصور ہے بچاروں کا ان سے بھی کل یہی توال پوچھ لیجے گا تو نہ تحقیل کیا کریں ایک دوسرے کی ایک دوسرے کا احترام کرنا شروع کریں جب آپ احترام کریں گے تو آپ کو واپس احترام ملے گا جب تک آپ اپنی کلاس کے ساتھ یہ کام کریں گے وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھوں میں سالی دھو رہے ہیں وہ ہستے ہیں پھر کہ یہ تو ایک ہی دوسرے کو پڑ رہے ہیں ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ کام نہ کیا کریں میرا کو مہدبانہ آپ لوگ میرے بھائی ہیں میری ریکویسٹ ہے جب کوئی بندہ اپنے خلاف ظلم کی لڑائی لڑ رہا ہو اگر آپ اس کے ساتھ نہیں ہو سکتے اگر آپ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے حمد نہیں رکھتے اس کی آواز میں آواز ملانے کی تو جاتے ہوئے دھکا نہ مارا کریں یہ کم ضرفی کی بات ہے